بسم اللہ الرحمن الرحیم بارتی کپتال نے ٹوس دیتا میچ میں اور ٹوس دیتنے کے بعد پاکستان کو کھلنے کی عوض دی اور پاکستان کی طرف سے محمد رزوان اور بابا رازم نے انہیں کا آغاز کیا گو کہ ایک ماہ کے دوران یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستانی دونوں جو بیٹرز ہیں اور اپنر وہ ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دیئے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو انگلینڈ کے خلاف آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کے دونوں اپنرز نے پانچ ٹرن بنائے تھا اور اس کے بعد کل چار رن کی ہم نے دیکھا کہ دونوں کے درمیان پاتنشپ ہوئی پاکستان کو گو کے شکست ہوئی لیکن میچ بڑا شاندار رہا تھا شاہیکینی کرکٹ کی بڑی تعداد نے اس میچ کو دیکھا اور دوسری طرف اگر بات کریں میچ کے حوالے سے اور تھوڑی سی کپتانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس سے اپنے شو کے اندر کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں پہ جو ہے مس کرتے دکھائی دیے کپتانی ہینڈل کرتے ہوئے دکھائی دیے بابا رازم ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس سوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی سپورٹس انیلیسٹ جعفر حسین صاحب ان سے بات کریں گے جعفر صاحب بڑا زبدست کل کا میچ رہا کیسا دیکھا کل کے میچ کو کیونکہ ایک بڑی تعداد شاہیکینی کرکٹ کی گراؤنڈ میں موجود تھی لیکن اس سے زیادہ جو جنگ گراؤنڈ کے اندر ہوتی دکھائی دی آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا اور شاہیکینی کرکٹ میں دیکھا اور ٹی ٹوینٹی کی کرکٹ کی تاریخ میں بڑا شاندار میچ تھا کل کا اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل جو ایک ریکارڈ تھا وہ بھی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے کل جس طرح کا میچ ہوئے آپ کا پتہ ہے کہ ایم سے جی اتنا بڑا گراؤنڈ ہے تقریباً ایک لاکھ اس میں تماشائیوں کے بیٹھنے کے جگہ ہے اس کے علاوہ جو میچز ہوئے ہیں جو خاص طرح پر میچ ہوئے پاکستان انڈیا کا جو ٹاکرا ہوا ہے جو ہائی والٹیج میچ ہوئے اس میں نو ڈاؤٹ دونوں ٹیموں نے شاندار کار کر دی گئے دکھائی صرف ایک کی بات نہیں کروں گا میں دونوں نے بڑی اچھے کار کر دی گئے دکھائی گو کہ انڈیا جیت گئی کچھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سنو بول کی وجہ سے ایکسٹر رنس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈیا نے یہ غلط کیا دیکھیں رولز جو ہے نا وہ ظاہر سے باتیں آپ کو پتہ ہے کہ آئی سی سی سے رفلیکٹڈ ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ نو بول پہ جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نو بول نہیں تھی کافی لوگوں نے کہا لیکن جو بھی تھا اس میں جیت تو ان کی ہوئی ہے اس میں دیکھنا پڑے گا لیکن ہمارے کپتان نے ایسا کیوں کیا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ایک تو پہلی بات یہ کہ اگر ہم چار فاسٹ بولر سے جاتی تو میرے خیال میں زیادہ دباؤ ہوتا ان کی ٹیم پر وہ اس لیے کہ فاسٹ بولنگ جو ہے وہ زیادہ موثر ثابت ہو رہی تھے بجائے کہ سپینرز کے آپ نے یہ دیکھنا چاہتا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے نواز کا اور جو ہے اپنے اینڈ میں رکھا حالانکہ شاہنشاہ آفریدی ریدم میں نہیں تھے لیکن میچ میں تو تھے ان سے آپ قرائے جا سکتے تھے کیونکہ ان کا ایک دباؤ الگ ہوتا ہے جیسا بھی ہو دباؤ ڈالنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ نے بہت ساری ایسی غلطیاں تھی جس پہ جو ہے نا وہ لگ رہا تھے کہ ایک کپتانی جو ہے نا ان کی جو ہے نا اس جگہ پہ جو ہے نا کلک نہیں کر پا اچھے جیسے آپ نے شاہنشاہ آفریدی کی بات کی شاہنشاہ آفریدی نے کل چار آورز میں چونتیس رن ضرور دیئے لیکن ہماری جو سابقہ فاس بولر ہے جو ہے آکیب جاوید وہ ان پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں کہ مکمل ریدم میں نہیں تھے انجری سے واپس آئے تھے انہیں کم از کم جو ہے میچ میں جو ہے رس دیا جاتا ہے اگلے میچ میں انہیں شامل کیا جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سابقہ فاس بولر کو اس موقع پہ ایسا بیان دینا چاہیے تھا دیکھیں آکیب جاوید بہت بڑے اسٹار ہیں ہمارے اگر انہیں نے کچھ کہا ہے تو غلط نہیں کہا ہوگا کیونکہ میں بھی آپ کے پرام میں کہہ چکا ہوں کہ جو بھی انجری سے جب واپس آتا ہے وہ تھوڑا سا گھبراتا ہے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ کہیں دوبارہ چوٹنا لگ جائے وہ ایک الگ بات ہے کہ ریدم میں نہیں تھے کل ان کا دن نہیں تھا آپ کو پتہ ہے کہ چچا کا دن تھا کل افتخار کا دن تھا ان سے آورز کرائے جا سکتے تھے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپنرز کامیاب نہیں ہو رہے تھے وہاں پہ آپ حانکہ کوئی لیفٹ اگر رہے ہیں جب وٹیں آپ کی نہیں نکل پا رہی تھیں اس وقت شاید آپ افتخار سے آور کروا سکتے تھے نہیں شاید کے بات نہیں ہے جہاں پہ آپ نے دیکھیں میچ ہم وہاں پہ لوس کیا ہے جب آپ نے دس آور میں ان کے پچاس رنز بھی نہیں تھے اور آپ نے آؤٹ کیے ہوئے تھے ان کے تین چار کھلالی تو مقصد یہ ہے کہ اسی جگہ پہ آپ کو دوبارہ ٹیک کرنا چاہیے تھے کسے ایک فاس پالر کو دوبارہ لانا چاہیے تھے نسیم شاہ کو لیا آتے آپ شاہنشاہ افریدی کو لیا آتے تو وہاں پہ انہوں نے لوس کیا وہاں اپنی سپینر لگا دیئے وہی سپینر کی وجہ سے اور وہی جو ہے نا وہ گیپ بڑھتا گیا اور ان کے پارٹنرشپ مضبوط ہوتی گئی آپ کو معلوم تھا جب دباؤ پڑا ہوا تھا جب چار آپ آؤٹ کر چکے ہیں تو ایک دم سے دوبارہ آپ دباؤ ڈالتے تو ہو سکتا تھا کوئی ویکٹ مل جاتی ہے آپ کو حانہ کہ کولی نے جو ایننگز کھیلی ہیں نا ڈاؤٹ ایسی ایننگز جو ہیں اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملی تھی تو کولی نے خود کہا دیا ہے کہ جعفر صاحب ہے کہ میری تاریخ میں ایسی میں نے بہت کم ایننگ کھیلی لیکن یہ سب سے بہترین ایننگ تھی میری نا ڈاؤٹ کیونکہ ان کی ایننگز میں خاص طور پر دو ہاری سروف کو جو دو چھکے مارے انہوں نے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بہت ایک کلاس ہوتی ہے ایک بیٹسپین کی وہ کلاس نظر آئی ہے کہ اپنے سینے پہ سے انہوں نے بال اٹھائی اور اس کو چھکا پھینگ دیں یہ عام بیٹسپین یا عام کھلانیوں کی بات نہیں ہوتی ہے جسے ہم کولی کا متبادل سمجھتے ہیں پاکستان کے بابا رازم وہ کہاں نظر آئے اچھا بلکل اس پہ بابا رازم پہ بھی بات کریں گے اور کوئلی کی متعلق بھی بات کریں گے ریا صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا ہے ریا صاحب خوشامدید وینس اسپورٹس میں کیا کہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے ریا صاحب جی ریا صاحب کل کے میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہاں کہاں ہم نے جو ہے مشٹیک کی جس کے باعث ہم کل کا میچ ہار گئے موسیقی 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 جب ہم نے چار وقتے حاصل کر لی تھی شروع میں تو کیا کپتان بابا رازم کو مزید پریشت نہیں دالا چاہیے تو اپنے مین سٹائیکل بولر سے بول کروا کر اس میں بہنوں میں ترسوہ ڈالا گئی ہے لیکن میں اس کے سوہنسا آپ کے لئے دیگر وہ پوری طرح سے مکمو پر پڑھنئی ہے وہ پورا جو ان کے باروں میں کارڈ موجود کی ہے اس طرح سے وہ کینزر سنگتے تھے وہ کہتا ہی تار کرنی ہی تو اس کی ہمیں کبھی حضرت دیتی گی ایک دوسر ہے کہ بابا رازم کی تکانی میں اس مطلب کو کل جو نظر آیا وہ اس کے ہواں کے ساتھ ہیں پڑھنے 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 ست کہیں اگر سے ڈجائی سارٹل کرنے ہcomm ان سے اس کے جانے قابل آ رہ کا سônنات دائیتا تھا اور وہ ہے ٹھیک دیکھڑنے ان کے خ при wreckہنے دور دเลت سے کی دیا کہ اس کے ساتھницы پڑھنے پڑھو ساڅ�istolوں کو نہ کرناها مہدار کے انزارت کو جب تکانی بھی اس کو احساس نہیں لیتے تھے دیتا کہ ہم کو جنب نہیں لیتا اور دہنے ایسی کلیشن پر دیتا آپ نے رنز کام ہوگی کے بارے ہیں لیکن اس کے بابل جو آپ نے اپنی کامیادی اچھا در تک سرمی کی اس کو صحیح طرح سے مینج نہیں لیتے ہو آپ کے شکر سے بچار ہوگے لیکن آپ کے ساتھ میں کہوں کہ بلسا بھی دنا ہو میرے گنید مدی اور وہیں دن چاہتے ہیں وہ مدی پیوی بیٹ یا مشکل جنب ہے اور ہت legalitet کے انزارت کے انزار کی دنции شatinny .. میرے گا کیskiوں گا arrested یہ آکھر سے roots شیعہ هستزرہ ہ صرف Boleg آر گیا دیکھیں پاکستان انڈیا کا جہاں پہ بھی میچ ہوگا وہاں پہ شائکین پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ دونوں ملکوں کے جو ہے نا وہ ایک میچ نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ وہ ایک تاکرہ ہو رہا ہوتا ہے صرف شائکین میں نہیں بلکہ گراؤنڈ میں نہیں بلکہ شائکین کے درمیان بھی عام گھروں میں بھی چل رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں پورے پورے ورلڈ میں جہاں پہ بھی بڑے صغیر کے لوگ ہیں خاص طرح انڈیا پاکستانی ہیں وہاں پہ تو یہ ہمیشہ دوسری چیز میڈیا ٹاک بھی بڑی زبودست ہوتی ہے میڈیا ہے صحافی بھی جو ہے انڈیا میڈیا سے ان کے صحافی ان سے بھی ٹاکرہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے بہت زبودست ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوتے ہیں لیکن شہزارہ یہ لفظی جنگ جو ہے نا یہ سائکولوجیکل افیکٹ مارتی ہے اور خاص طور پر لفظی جنگوں کے جو ہے نا وہ چاہے صحافی ہوں چاہے عام لوگ ہوں چاہے جتنے بھی لوگ ہوں چاہے شائکین وہاں پہ ب درمیان بھی لفظی جنگ چل رہی ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ تو روٹین کا حصہ ہے اور پاکستان انڈیا کی جہاں بھی بات آتی ہے ٹرکٹ میں وہاں پہ یہ چیزیں چلتی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنا چوتھا فارس بولر نہیں کھلا ہے جس کا مجھے بڑا افسوس ہے انڈیا نے اپنے چار فارس بولر سے اٹیک کیا تو بھائی ہم کہاں تھے یہ کپتانی کا تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ جس طرح بابر نے کپتانی کیا ہے نا اس میں تھو� تھوڑے در پہلا آپ ایشو پہ بات کر رہے تھے کہ نو بالز کی حوالے سے دوسری طرف ہے نو بالز پہ جو بال ملا اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کولی بولڈ ہو گئے اس پہ کولی نے جو تین رن بنائے بائی کے وہ بھی شاید ہے محمد رزوان کو یہ علم نہیں تھا کیونکہ آئی سی سی ریولز میں جو ہے یہ چیزیں تو واضح ہو چکی ہیں دیکھیں دو تین ایسی چیزیں ہیں جس پہ جو ہیں بہت زیادہ ڈسکسن ہونے کی ضرورت ہے ایون یہ کہ دیکھیں تھوڑا سا کمیونکیشن گیب تھا جب آپ کو ایمپائر سے بات کر رہے ہیں اس نو بال پہ اگر آپ کو کچھ چیزیں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ انگلیش نہیں آتی انگلیش اگر پراپرلی نہیں آتی تو شان مسود وہاں پہ موجود تھے جو کہ پیدا ہی انگلینڈ میں ہوئے جو کہ رہی انگلینڈ میں ان سے آپ ان کو بلا کے تھوڑا سا کمیونکیشن اس کو دور کرتے ہیں یہ جو معاملہ ہوا تھا دیکھیں اس نو بال پہ اور فری ہٹ پہ جو رنز لیے گئے ہیں تین رنز لیے گئے ہیں وہ فری ہٹ کے حساب سے جو رولز کہہ رہا ہے اس میں کہ فری ہٹ پہ آپ رنز لے سکتے ہیں اور وہ جو وکٹ پہ لگئے اس پہ رنز بنتے ہیں کیونکہ جب تک بال کسی کے ہاتھ میں نہ چلے جائے یا کیپر کے ہاتھ میں یا بولر یا فیلڈر کے ہاتھ میں نہ چلے جائے موو کر لیے بال تو وہ اس ٹائم تک تو رنز بنتے ہی بنتے ہیں ہاں بات رہے کہ تیسری کہ آپ نے نو بال کیسے کرائی اس نو بال پہ کیسے یہ نو بال ہوئی فل ٹوس پہ تو بھائی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ویڈاک کولی جو ہے ان کا جو پچھلا پاؤں وہ آن دا کریز ہے کریز اگر وہ باہر ہوتے ہیں تب بھی وہ آگے نہیں بڑھے تھے آگے بڑھنے کے بعد جو ہے نو بال نہیں ہوتی لیکن آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے وہ ان کی پوزیشن تھی جہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی ٹھیک تھا اور جو یہ باتیں چل رہی ہیں دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا بعد میں ہونا یہ ساری یہ بھی ایک لفظی جنگ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے نا یہ اب یہ کہانیاں چل رہی ہیں اب یہ سٹوریاں چل رہی ہیں ہم نے میچ لوز کیا ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا یہ ہمیں ماننا پڑے گا جفر صاحب کیوں کہ ہم نے کل میچ لوز کیا ہے یقینہ تھوڑی سی کتاہی کپتانی کی جانب سے ضرور ہوتی دکھائی دی میچ کے اندر اس سارے صورتات پر مزید بھی بات کریں گے اس وقت بریک کیلئے کیا جارہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں کرکٹ ورلک اپ ٹی ٹوئنٹی کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانبہ جیسے ہی ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ اختتام پذیر ہوگا تو انیس نومبر کو ورلک اپ ہے ٹیپ بال کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز ہے جو ہے دبائی میں ہو جائے گا جہاں پر چھے ممالک کی ٹیمیں جو ہے پہلی دفعہ ٹیپ بال ورلک اپ میں شرکت کرتی بھی دکھائی دیں گے اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار گیا وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک جانب ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ کا میلہ ختم ہوگا تو دوسری جانب دبائی میں سجے گا ٹیپ بال کرکٹ کا ورلک اپ جس میں چھے ممالک کی ٹیمیں شرکت کریں گی سپر فکس انٹرنیشنل ٹیپ بال لیگ کا آغاز انیس نومبر سے شارجہ میں ہوگا جس کا افتتائی میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا اس موقع پہ چیرمن سپر فکس نوید احمد کا کہنا ہے کہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیپ بال لیگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے فرسٹ ٹائم انڈا ہیسٹری ہونے جارہی ہے سپر فکس انٹرنیشنل ٹیپ بال کرکٹ لیگ ان شارجہ کرکٹ سٹیڈیم آن نائنٹین اور ٹونٹین نومبر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں سکس ٹیمز انڈیا پاکستان سیریلانٹا یو اے امان ان سعودی ریبیا جبکہ چیف پیٹرن ایونڈ ڈاؤود بھوچ کا کہنا ہے تھا کہ اس ٹورنمنٹ میں انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے والا ہوگا ٹیپ بال کرکٹ لیگ ہے یہ یو اے اے کے اندر سجائی جا رہی ہے انیس اور بیس نومبر کو یہ ملا ہے وہ سجائی جائے گا اور اس کے اندر چھے ممالکی ٹیمز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جن میں پاکستان یو اے اے سیریلانٹا انڈیا امان اور سعودی آرپ کی ٹیم ہیں یہ ٹیپ بال کرکٹ کی حصیٰ میں پہلی دفعہ سے ہونے جا رہا ہے کہ چھے ممالک پر مجتمل ایک ٹیپ بال کرکٹ کا ورڈ کپ کروایا جا رہا ہے اور جس کے اندر بقاعدہ طور پر پاکستان کے انڈیا کے سریلانکا کے امان کے سعودیہ کے ہائی پرفائل جو کھلاری ہیں وہ اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں اور بڑے مزیدار انشاءاللہ لیگ ہوگی سو بینگا ایونٹ مینجر آپ سب کو بتاتا چلو کہ یہ میری لیے بڑے ازاز کی بات ہے ایک بیگ اچیومنٹ ہے کہ اتنا بڑا ٹاسک سپر فیک سے مجھے سونپا ہے اور انشاءاللہ برپور تریقے سے اس کے اوپر میں ورکاوٹ کر رہا ہوں اور ایک بڑا تریح ساز یہ ملا ہے وہ آرگنیس کیا جائے ٹیپ بال ورڈ کپ لیگ میں پاکستان انڈیا یو اے ای اومان سعودی عرب اور سریلانکا کی ٹیمیں شرکت کریں گی شہزادہ موہین وینس ٹی وی کراچی پیکج آپ نے دیکھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا یہ میچ تو کھیلا گیا لیکن انیس تاریخ کو دبائی شارجہ اسٹیڈیم پر بھی ہم دیکھیں گے کہ ورڈ کپ ٹیپ بال کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان اور انڈیا کی ٹیم مدد مقابل ہوگی اس پر تھوڑی سی بات ٹیپ بال ورڈ کپ پر بات کر لیں جعفر حسین صاحب ایک جانب تو ہمیں شکست ہو گئی دوسری جانب بھی جب یہ ورڈ کپ اختتام بزیر ہوگا ٹی ٹوئنٹی تو اس کے ٹیپ بال کیلئے ورڈ کپ منکت کے جارہا ہے دبائی میں کیسا دیکھتے اس ورڈ کپ کو دیکھیں جو ارگنائزر ہیں بڑا اچھا پلین لے کر آئے ہیں اور دبائی میں یا شارجہ میں جب اس طرح کے میچز ہوتے ہیں وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو جاتا ہے جو کہ لوگ ترست ہیں کہ پاکستان انڈیا کی کوئی کرکٹ سیریز ہو کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ سیریز ہوئے بھی ابھی تقریباً 20 سال اور 19 سال ہو چکے ہیں اگر اس طرح کے سیریز پاکستان میں ہوں گی پاکستان انڈیا کے درمیان تو میرے خیال میں یہ پھر یہ والے ٹورنائمنٹس شاید نہ ہو پائیں لیکن یہ بڑے اچھے انیشیٹیف ہے ان اورگنائزرز کا اور وہاں پہ جس طرح کے میچز کھیلے جاتے ہیں نو ڈاوٹ لیگز بھی ہوتی ہیں ٹی ٹین لیگز بھی ہوئی وہاں پہ اور اب یہ پہلی مرتبہ جب ٹیپ بول کرکٹ کا وہاں پہ ایک میلہ سجے گا میرے خیال میں پورے دنیا سے چھے ٹی میں جب جو آرہی ہیں جو آپ کے ایسوسیٹ میمبرز بھی ہیں جو کرکٹ جہاں پہ کھیلی جاتی ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا میلہ لگے گا وہاں پہ اور پاکستان میرے خیال میں پاکستان جو اینا ٹیپ بول کا بادشاہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں انڈیا اپنی جگہ ہوگا لیکن اس ٹائم پاکستان اچھا جعفر صاحب بڑھے ایونٹ آپ ٹیپ بول کے بھی کور کرتے ہیں پاکستان میں بڑے بڑے نام ہے ٹیپ بول میں اگر زہیر کالیا کی بات کر دیں تحمور مرزا کی بات کر دیں تو بڑا نام ہے کیسا دیکھتے ہیں ان پلیئرز کو آپ ٹیپ بول کرکٹ میں دیکھیں ٹیپ بول کرکٹ صرف یہاں نہیں ہو رہی ہے یہاں سے شروع ہوئی تھی پاکستان سے شروع ہوئی تھی اور کراچی سے شروع ہوئی تھی کراچی کے آپ کے بختیاری یوت سے شروع ہوئی تھی آپ کے ایدگا گراؤنڈ سے شروع ہوئی تھی جو اب امریکہ تک پھیل چکی ہے تو یہ جو یہاں سے پرکٹ ایک کا آغاز ہو تھا ٹیپ بول کا وہ آپ پوری دنیا میں پھیلاوا ہے اور یہی جو ہمارے بیسٹ پلیئرز ہیں جو کہ ٹیپ بول کے ماسٹرز کھلاتے ہیں ٹیپ بول کے شہنشاہ کھلاتے ہیں یہ پورے دنیا میں جا کے کھیل رہے ہیں امریکہ ہو گئے آپ کے کینیڈا لیگ ہو گئے آپ کے دبائی لیگ جس طرح یہ کروان ہیں میرے خیال میں یہ ایک اپنی نویت کی منفرد لیگ ہو گئے جس میں جنہیں پہلی مرتبہ یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے جس میں ساری ٹیمیں آ رہی ہیں اور انڈین اور پاکستان کے جب پہلا میچ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس فل ہوگا بلکل ہاؤس فل ہوگا یہ دبائی میں جو انیس نومبر سے ٹیپ بول ورلڈ کپ منقید ہوگا تو ریاض صاحب نے میں دوبارہ ٹیلی فن لائن پہ جوائن کر لیا ریاض صاحب ہے کیا کہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا رازم کی کپتانی میں کوئی ویکنس کل نظر آئی تو دوسری جانے میں دیکھیں تو ہمارے میڈل آڈر بیٹرز نے کچھ تھوڑا سا بیترین پرفارن کیا اگر شان مسود کی بات کر لیں تو شان مسود نے بڑی زبادت بامندن کے اننگ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ افتخار احمد انہوں نے اکامندن کی شاندار بلے بازے کی چونتیس بولرز پہ انہوں نے اکامندن کی اننگ کے لیے کیا ساتھ دیکھتے ہیں افتخار احمد کی اننگ کو نہیں افتخار احمد نے تو میں ساتھ ملائے بلکہ انہوں نے کانچیڈنس نہیں ہے ہمارے بوسر افراجوں کو اور اگر وہ اس پیج پہ جبکہ ہمارے احمد کی بہتخار احمد کی اخیر اور ہمارے دنوں اوپنے کا اپنے تھا آخر ہو گئے تو اس میں بھی شکنی کی اس پکار احمد نے دن اور اس نے اپنے کی مزاہر کرنا چاہیے اور اس نے اس کی مزاہرہ کرنا چاہیے تو اس کی مزاہرہ کرنا چاہیے اس کی ملائے سے وہ پوری اٹھو لیکن شان مسود کی بات کی شان مسود پہ ایسا پہ آریے تو آپ کو اس دنگ پہ بھی خلائیں گے وہ کھیلے اور آپ سے بھی کشنام موسیقی 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 اور نئی سمجھوں کہ اس طورے مواقعوں سے بابر آدم جائے ساہدہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہے ساہدہ اٹھانے میں ناکام رہے ہمارے صاحب ٹیلی فن لائن پر ہی موجود رہیے گا جعفر صاحب کل ہم نے جو ہے اگر ایک سو بیس بول ہوتی ہے تو فٹی ایٹ بول ہم نے ڈاٹ کھیلی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر تو اگر ہم اتنی ڈاٹ بولیں جو ہیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ پر کھیلیں گے تو کس طرح بڑے رنس ہوں گے جعفر صاحب بھائی شروع کے دس بولوں پر صرف ایک بول بلے سے لگی ہے باقی ساری بولوں پر انہوں نے گھما کے رکھ دیا ہے پاکستانی اوپنرز کو جو کہ ورلڈ کلاس ہماری اوپنرز ہیں وہ اس طرح گھوم رہے تھے ناچ رہے تھے اس ویکٹ پر جس طرح بول یہاں سے نکل رہی وہاں سے نکل رہی تو دس بولوں میں سے صرف ایک بول بلے پر آئی ہے دیکھیں تھوڑا سا مشکل کنڈیشن تھی کیونکہ دو دن سے بارش ہو رہی تھی وہاں پہ کنڈیشن بلکل مشکل تھی یہاں فیصلہ کرنا چاہیے تھا بابر آزم کو کیونکہ بابر آزم کا ایک دباؤ ہے دوسری ٹیم پہ ٹھیک ہے اور انڈین ٹیم پہ کافی دباؤ ہے ہمارے ورلڈ کلاس بیٹسمن ہیں ان کو میرے خیال میں تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے تھا جب معلوم تھا کہ ہم نے ہماری بیٹنگ آگئی ہے اور بیٹنگ کرنی ہے اور ایسی وکٹ پہ بیٹنگ کرنی ہے جہاں پہ بول گھومے گی کیونکہ پچ گلی ہے کچھ نہ کچھ کنڈیشن چینج ہو سکتی ہے تو تھوڑا سا ان کو اپنے آپ کو اعتماد میں لاکے تھوڑا پیچھے لاتے دباؤ رہتا ہے دوسری ٹیم بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ آپ بابر آزم نیچے نمبروں پر بیٹنگ کرنے آتے ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن تو شہد انڈین ٹیم پر جو ہے بولرز پر تھوڑا پریشر ضرور رہتا ہے کہ بابر آزم جس طرح کے بیٹرز ہیں وہ بڑی ایننگ کھیلنی کی صلاحیت بھرپور طور پر رکھتے ہیں کلم نے دیکھا ہے شان مسود نے بھی بڑے زبادست ہے ایننگ کے لیے ففٹی پلس رن سکول کیے تو شان مسود کے حوالے سے کیا گئیں دیکھیں شان مسود لگ پہ چل گئے ایک بول تار پہ لگ گئی دوسرا کیچ چھڑ گیا ٹھیک ہے اچھی باتیں ہیں ایننگ دونوں نے اچھی کھیلیے لیکن ایسے موقع پہ وہ اور زیادہ اچھا کر سکتے تھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بلکل ہی ایک طرح سے مجھے لگ رہا تھے ایک ٹائم پہ آگے بلکل ڈیڈ ہو گئے تھے وہ تو ڈیڈ نہیں ہونا چاہیے تھا افتخار ان کے ساتھ چل رہے تھے دیکھیں دونوں منچے ہوئے بیٹسپین ہیں دونوں اچھے کھلانی ہیں اگر ایک میرے خیال میں شان مسود کو تھوڑا سا سٹرائک لینا چاہیے تھا کیونکہ بولرز جو لگے ہوئے تھے آپ کے رائٹ ہینڈ وہ ان کے بولرز لگے ہوئے تھے ہردیب کو جہنا وہ باد ملائے تھے تو اس پہ موقع اچھا تھا کہ یہ لیف ہینڈ سے اپنا فائدہ اٹھاتے تو وہ بانڈی دور تھی اس وجہ سے کوئی رسک نہیں لے رہا تھا یہی مسئلہ تھا کہ اگر جس طرح شان مسود کا کیچھ اٹھا تھا وہ ان کے حساب سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ چھکا ہی جا رہا ہے لیکن وہ گراؤنٹ کے اندر جا کے گرا تو تھوڑا سا وہ چانس لیتے تو میرے خیال میں اور زیادہ اس کو پڑا ہے اچھا جعفر صاحب بانڈری دور کی آپ بات کر رہے ہیں کل کے حوالے سے تو ہم نے کل آصف علی کو بڑا نیچے نمبروں پر کھلایا اس سے اپن نواز کھلنے آئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی ہمارے لیے صرف تین سے چار یا دس بولوں کے بیٹرز رہ گئے ہیں کیا دیکھیں زائے کر رہے ہیں آصف علی اسے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں کپتان فائدہ نہیں اٹھا رہا مقصد یہ ہے کہ آصف علی کا رول کیا ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا یا تو وہ ان کو کھلاتے ہیں صرف تین اوور دو اوور صرف اس کے لیے رکھا ہوا ہے دیکھیں ہمارا تو یہ وسیم کو کھلا لیتا ہے وسیم اس سے زیادہ اچھا کھل لیتا ہے ایسے موقع پر تین اوور دو اوور میں وہ بھی کھل سکتا ہے آپ حیدر علی کو کھلا رہے ہیں حیدر علی چلے نہ چلا لیکن آپ اس کو حیدر علی کی جگہ بھیچتے نا جب ایسا موقع آگئے تھا تھوڑا سا ہمیں سٹرائک چینج کرنی تھی تھوڑا سا ہمیں تیز چاہیے تھا اس موقع پر جب ہم بلکل لیت چل رہے تھے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں یہ پلاننگ پوری کپتان کی ہوتی ہے کہ اس نے کس موقع پر کیا یوز کرنا ہے تو یہاں پر بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کپتان میں بڑے خامیہ نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے چوتھا فاس بولر نکل آیا یہ بھی آپ دیکھیں نا چوتھا فاس بولر ہوتا تو میرے خیال میں زیادہ دبا ہوتا ہے انڈین ٹیم پر ہاں سمجھتے ہیں کہ وسیم جنیئر کو کل چانس ملنا چاہیے تھا میں تو ایک دن پہلے سمجھ رہا تھا کہ چار فاس بولر سے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس اشادہ آب ہیں ہمارے پاس نواز ہیں یا تو آصف کو ڈراب کرتے ہیں یا ہیدر کو ڈراب کرتے ہیں دونوں سے ایک کو ڈراب کرنا تھا اور آپ کا جو ہے نا وہ وسیم بڑا اچھا وسیم جنیئر کی لاسٹ دو میچے سے بڑا اچھا ہے بینڈنگ میں پرفارم بھی کرتے ہوئے آئے ہیں جعفر صاحب دیکھیں وہی تو بات ہے جو فارم میں آتا آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے جا آپ ایک بندہ فارم میں آرہا ہے ایک بندہ کھیل رہا ہے اس کو جاری ساری رکھیں نا آپ اس کو چلائیں نہیں رہے دیکھیں کل کا میچ جو ہے نا افسوس اس بات کا زیادہ ہے کہ ہم ہارے ہیں لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ کپتانی اچھی نہیں رہی ہمارے کیا کہیں گے کیا کہیں کل دارڈ بول کے حوالے سے جس طرح 58 دارڈ بول سب نے کے لئے پھر ہمارے جو تین چار بیٹرز ہیں انہوں نے چھبیس بول پر تیرہ رن سکور کیا کیا کہیں گے اس پر شایدادہ میں ہماری سوری تھی بیٹھ گیا تھا ہماری تھی بیٹھ گیا تھا اس لیے کہ جہاں رن پرانے کے لئے سٹائک ویٹھ ہمیں رکھیں گے وہ نہیں رکھا اور جس طرح سے آپ نے نشان دے بھی کہ دارڈ بول کے لئے بہت زیادہ تھی پیٹی میں اس طرح دارڈ بول نہیں اور ہر سرسمنٹ بہت ماں کردہ آزار کرنے سایئے اور اب تو بل سب دائرہ ہو رہا ہے تین زہین ہے کچھ میں سکیل نہیں سکتی لیکن جو یہ ٹیم لگے گا آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم سکتیل نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وقت کریں اس کے حساب دائل کریں اور جس طرح سے آپ کے لئے اور جس طرح سے آپ کے لئے لیکن یہ کہ اگر اس میں اس کو گلاڑی آپ کے سکتی لئے ملے کیا سکتا جانا جیسے گلاڑی تو اس پریشہ کو جب کل پریشہ پڑا اس کو گندل کر لے کے اب آپ نے پریشہ کو ہندل نہیں بھی کہ آپ سکتانی جائز کہ ہی بچ میں کہ ہی بچ میں تو وہ تیسر ہی ہے کہ ہمارے بولارس میں کل جو آپ نے اس طرح سے بولارس ہم سکتیل بھی ملے کی پریشہ کہ ہی بہت ہی بہت ہی ہے کہ ہمیں کل بھی ہمارے بولارس میں ہمیں کل بھی کل بھی ہمارے بولارس میں کل بھی ملے کی لابت میں شرٹ پیسنگ گہ دیں اور سوٹ آس گہ دیں اور جس طرح سے ہفیر کے لئے بہت ہی ہمیں کٹوٹ آئیویا چال کٹوٹ آئیویا چال کٹوٹ آئیویا جب شائنشاہ آئی تو ہم سکتا جو ہم کے گوڑر میں اگر پتہ ہی تھی تو اس کو مینٹین کرنا جائیے تھا تو میں ہی تھی تو ہمارے سینئے سیاری دیا اور ہمارے سینئے کل پر اس میں جانا ہم ہوگا ایک اپنے سفر ہی تھی بہتا ہے لیکن جیتا ہوا میچ ہے ہم ہار گئے اس پر مزید بھی بات کریں گے اور جاہفر صاحب ہمارے ساتھی رہیے گا جاہفر صاحب کے پاس آتا ہے جاہفر صاحب ہے تیرپن بولو پر بیراسی رن کی شاندار بلے بازی ملاک کولی نے کی بڑی زبدت چار چھکے لگائے چھے چوگے لگائے میچ ویننگ کارگردگی دکھا کر گئے میچ ویننگ کر گئے انڈیا کے لیے کیا بابا رازم سے ہم توقع رکھتے ہیں ایسے میچ ویننگ کارگردگی کی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میچ ویننگ کارگردگی شاید میچ کو فنش کرنا بابا رازم کے اندر شاید یہ صلاحیت موجود نہیں ہے لیکن بیراس کولی کے اندر ضرور ہے یہ چیز دیکھیں بیراس کولی نے تو کل سبق دیا ہے ہم سب کو سبق دیا ہے ہمارے بیٹرز کو سبق دیا ہے کہ کس طرح کس کنڈیشن میں کیسے کھیلا جاتا ہے تو یہ ایک سبق آموز اننگز تھی ویرات کولی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے اس موقع پہ اپنی وکٹ بچائی اس موقع پہ ٹیم کو بچائیا اور اس موقع پہ اپنے آپ کو دکھائے کہ یہاں بھی شورٹ کھیل سکتے ہیں ہم یہاں بھی شورٹ کھیل سکتے ہیں لیکن اس میں بڑا ساتھ دیا پانڈیا نے چالیس رن بنائی 37 بولوں پہ مکمل ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے پانڈیا گل ایک سو سولہ رنز کی پارٹنرشپ ہوئی ہے اور ایسے موقع پہ جب بلکل ہی چار وکٹیں گر چکی تھی ہیں ایسے موقع پہ آپ کو ٹیم کو سنبھالنا ہوتا ہے اور دونوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے ہم بابر آزم اور ویرات کولی کی بار بار باتیں کرتے ہیں تو بابر آزم آپ کے سامنے ہیں کہ ویرات کولی نے ایک مہنے آپ کو پتہ کہ بریک لیا پورے ایک مہنے اور انہیں چل کیا اپنے خاموشی سے اپنے کمرے میں رہے جس طرح انہیں ساری باتیں بتائیں تو وہ سکون سے دوبارہ فارم میں آنے کے لیے انہوں نے اپنے مائنڈ کو بھی فریش کیا اپنی بوڈی کو بھی فریش کیا اور اس کے بعد ان کو معلوم تھا کہ مجھے ورلڈ کپ میں جانا ہے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے تو آپ دیکھنے کے کس طرح کا ریزلٹ وہ دے رہے ہیں ہمارے کپتان مسلسل جو ہے نا وہ تین سال سے چل رہے ہیں اور پہ در پہ انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا سوائے ایک پریکٹس میچ کے جو کہ ابھی چار دن پہلے کھیلا گیا تھا کوئی ایک موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ وہ گراؤن میں نہ ہو گراؤن میں نہ ہو پانڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو پانڈیا ایک ہزار رن بنانے پہلے بھارتی کرکٹر بن گئے پچاس وقتے لینے ٹی ٹوینٹی کرکٹر میں پہلے کرکٹر بنتے دکھائی دیا دنیا کے وہ آٹھ میں کرکٹر بھی بنے کیا کہیں گے پانڈیا کی حوالے سے بڑے زبادہ فارم بھی لگی بھی پانڈیا کی دیکھیں پانڈیا بہت اچھا کھیلتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طرح ان کی باڈی ہے جس طرح کہ ان کی فیزیک ہے میرے خیال میں تو وہ آؤٹسٹینڈنگ ان کی فیزیک ہے بولنگ بیٹنگ فیلڈنگ ہر طرح سے پرفیکٹ ایتھلیٹ ہیں وہ تو ان کی اننگس نوڈاوٹ یہ تو ابھی چھوٹا ریکارڈ ہے آگمی مزید ریکارڈ میرے خیال میں سامنے آئیں گے اگر اسی طرح کھیلتے رہے اور یہ ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے تو اچھا ہے لیکن پاکستان کے لیے نقصان دے اور اس طرح کے فیلیرز کو تو بلکل ہم چاہتے ہیں کہ چوکے جھکے لگا کے بلکل ہی ہوتا ہے بلکل ہی ہوتا ہے ریا صاحب کیا کہیں گے پانڈیا کے حوالے سے بڑا زبدوس فرم لگی ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں پانڈیا کی تو بہت بات تو یہ ہی ہے کہ جگہ انہوں نے تُوڑا دلیا وہ کہ ان کی چاند جس میں جب گل گئی تو ان کے بیٹر سوڑ بھی ان کے تو آپ کو پل دینے چاہیے کہ اس جگہ ہم ہوتے تو شاید اس طرح کی پاپاں میں سنا پرش کرتے ہیں میں ہمی ساڑ پہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری تیم سے چاہیے پلکت ایک جائے پاپا پرد ہے جو مستقل ان کی خلصیل کرتا رہا ہے اور ان کو پرش کر کرارے کی ان کو سالیم دے سرگیر دے طرح یہ تو کھل ہوتے ہی پریشار سب جانتے ہیں کہ جب اندیا و ترسان کا مرد کسی بھی شبیں غوابی مو ایک برو پور کٹ کسی بھی شبیں وہ پریشار کے میچز ہوتے ہیں وہ آسانگ شکن میچز ہوتے ہیں اور ان کے خلاب جب آپ اترتے ہیں تو اپنی آخاق تو آپ کو سبالا رکھنا ہوکا ہے میں اس مرتا ہوں کہ اس میں تو بہتشان نہیں دیکھیں ہمیست is کہ projeto میں میں پاول بھی کارٹ ہے اپنے آپ کے رنگ بھی بھنا کر سکتے ہیں لیکن ڈیرال گرپے پاٹس ہے جس سے سب سے آپ آف دیا ہے one fifty nine سے لیلے ہے تو آپ نے ریزنے بلڈ بنائ لیا ہے لیکن اپنے چار بٹے بھی لے لیں تو کرا آپ کو اسی کو مینٹین کرنا جائیو تھا تو یہ جو مدب ذہنی پکتگی ہے ہمارے کھلابی کی اس کی بہت زیادہ کمی ہے اور انڈیویجل ریسپانسیبیلیٹی کی بھی کمی ہے کہ زیادہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ بشان مفوت کو مدب کو اپنا اس طرح دے دوہا سکتے تھے اس لیے کہ وہ تھوڑا ان کا کونٹیڈنس بیلٹ اپ ہو گئی ہو تھا اور جب انہوں نے گینے ملی بھی کہ ان کو مارنا چاہیے تھا اور ابھی بھی جو میچرز میں بارڈ دف پینے پیلے وہ اس میں نیسمتاں بیتاب شرکتانی قویٰ واقعی رہے شکر رہے تھے تو ہم خیر ان کو بلین پر نہیں بھی لے بلین پر ایک دنیا جیے کہ دوسرے جو میٹر والڈ پر بلکل نہیں شیل سکے اب یہ ہے کہ میں یہ سمیرتا ہوں کہ آگلے میچرز میں دل 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 پر پریشر کے میچرز نہیں ہیں لیکن اس میں ہمیں اپنی کتونی کو نسبتاً بہتر کرنا ہوگا اور میڈل آرڈر کی مقالب سے کہنا بہتار ہے اس لیے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں بلکہ دعا ہی کر سکتے ہیں میڈل آرڈر کے لحاظ سے لیکن کل کے میچ میں بات کرنا تو افتقار احمد بڑے زبادر سے ایننگ کھیلی ہے جعفر صاحب اگر دوسری طرح ہم دیکھیں تو پاکستان کو اب جو ہے پرٹ میں جو ہے زمبابی کے خلاف میچ کھیلنا ہے کیسا دیکھتے ہیں اس ٹیم کو کیونکہ اب کامیابی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ زمبابی کی ٹیم بھی کالی فائنٹ آن کھیل کر آئی ہے اور اچھی فارم میں دیکھیں آج کا میچ تو بارش کی نظر ہو گیا دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا ساؤت افریقہ کو بھی اور زمبابی کو بھی تو یہ تو پاکستان کے حق میں بہتر ہو گیا ہے میں تو یہ کہوں گا اور پاکستان کب تک بارشوں کے ساہرے جیتا رہے گا یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے جس طرح ہمارا گروپ تھوڑا سا کمزور کہلیں بجائے کے گروپ ایک ہیں تو اس میں جو ہے نا ہم نے صرف اور صرف ساؤت افریقہ کو مارنا ہے جو زیادہ مضبوط نظر آرہی ہے اس کے علاوہ بنگرہ دیش ہے بنگرہ دیش بھی اتنی ریدم میں نہیں ہے آپ کے زمبابے بھی اتنی وہ نہیں ہیں تو ان دونوں کو تو ہم ایزیلی مار لیں گے آپ نے اصل میچ کھیلنا ہے ساؤت افریقہ سے وہ آپ نے کھیلنا ہے آپ دیکھیں پوائنٹ سٹیبل پر تو آپ کو پتے کہ آج جب ایک ایک پوائنٹ مل گیا ہے تو ابھی خیر بہت ارلی ہوگا یہ بات کہنا لیکن یہ ہے کہ اگلا میچ ہمیں تگڑا جیتنا پڑے گا تاکہ ہم اچھے رن ریٹ سے جیتیں تو اور زیادہ فائدہ پہنچے گا ہمیں آگے جائے دوسرے گروپ کی اگر بات کریں جعفر صاحب تو سری لنکا نے جو ہے میچ اپنا جیت لیا لیکن دوسرے گروپ سری لنکا کو جو ہے ٹیم کو بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ دو پیلئرز ان کے انفٹ ہوئے ہیں مزید تین پیلئرز ان کے انفٹ ہو گئے کیا کہیں گے کیونکہ ایشیا کب میں مکمل فٹ ٹیم میں نظر آ رہی تھی ٹو 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 انٹی میں دیکھیں کنڈیشن جو ہے نا وہاں پہ سردی ہے تھوڑی سی کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ وہ موسم سرد ہے آپ نے کل بھی دیکھا کہ تمام ہی جگہوں پہ تھوڑا سا کولنگ زیادہ ہے ایون یہ کہ کمبل اوڑ کے بیٹھے ہوئے سری لنکان پلیئرز جو ہے نا بلینکٹ بغیرہ لے کے تو تھوڑا سا کنڈیشن کا بھی ایک فرق ہے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ گرمی گرم علاقے میں رہتے ہیں بسکلی سری لنکا جو بہت گرم علاقہ ہے تو وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کا تھوڑا سمسلہ ہے اگر جس طرح یہ لوگ ایڈجسٹ ہوگا اس ماحول میں اس کنڈیشن میں تو میرے خیال میں اچھا پرفارم کر جائیں گے بلکل اچھا پرفارم کر جائیں گے ریا صاحب کیا کہیں گے سری لنکان ٹیم کے حوالے سے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ورڈ میں انہوں نے ٹروفی اپنے نام کی تھی اب آسٹریلیا میں کوئی فائن آن گیلا اور اس کے بعد دوسرے مرائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اکھلاڑی کافی انجری کا شکاہ نظر آ رہا ہے کیا گئیں گے اس پر جس طرح پاکستان کو ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں پریشانی کا سامنا تھا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سری لنکان کی دیم ایک اچھی دیم ہے لیکن دکھ سسمت بھی ہوگی انہوں نے ایک دنکھ کے اکھل ہے ایک دنکھ کے اکھل ہے ایک دنکھ کے اچھی تفاقہ میں سمجھ کرتی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ سری لنکان کی دیم ہے کافی پہلے وہاں سے آئی دی پہلے پہلے انہوں نے ایک دائی داری دانکھ بھی کہلے ہیں تو جو پروفیشنل اکھناڑی ہوتے ہیں وہ دیکھیں ہم کے لئے محسن جائے ترگیر کی ترگیر کی تفاقی اور ان کو مطلب یہ کہ زیادہ دیر نہیں سکتا ہی دیکھا جائے برکہ ان کو جلد ہی محسن سے اور وہاں کے محالات سے ہماروں کے لئے ان کو اچھا کلالیوں کا اندازو کرتے ہیں ایک اور ایک شک نہیں ہے کہ ایشٹی ایک 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 پارمانس کو لگو کرے اور جس طرح سے ہم نے پھٹوات لانکھیں تو یقیناً ان سے سبقہ ہوئی کہ کسی بھی تیم کے سال آپ کسی بھی وقت اچھی پارمانس کو مظاہرہ کر سکتے ہیں اس کے باوجود کیونکہ کچھ کرائید ہیں دقیق ہیں لیکن میں یہ چمہتا ہوں کہ باہر ہے مجھے میں گیت ہوتا ہے اور آج کل وہ مذہب علاج ہے یا دمائی ہیں شائن شاہ آفریدی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پاکستان سے اگلے دو میچے سے قدرے تھوڑا سا لوس کی مزے خلاف کریں گے زمبابے اور نیدرلینڈ کے خلاف اگر مکمل طور پر شائن شاہ آفریدی فٹ نہیں ہے تو انہیں ویسپ دے دیا جائے مزید دو میچے میں بلکل شہدادہ ناست میں بلکہ میں نے دوت سے جس میں بھی کردیل سے رکھو بھی جس میں آیا اور یہ نیدرلینڈ نے مدد یہی کہا ہے کہ شائن شاہ آفریدی جو ان کی پرانی مدد دیتے وہ ہوتی تھی پٹنیس ہوتی تھی اس نیار در کتا ہی طرف پر پورا نہیں کر رہے اور پر بھی وہ اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آنے سکتے ہیں تو میں سکتے ہیں کہ وہ ٹھٹ نہیں ہے مکمل تو ان کو نہیں کلانا چاہیے آپ اپنے شکر پٹ کلانی کو کلائے اس لیے کہ ہر ٹیم دے وہ انڈین ٹیم نہیں ہوتی اس لیے کہ انڈین ٹیم دے اس کا ایک پاس ریکارڈ ہے نیو ٹاوٹ بہت اچھی ٹیم ہے اور انڈیا اور پاکستان کا مقابل جائے وہ آساب کم 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 کھتا ہے اور دوسری ٹیموں کے خلاف کمکستان کی جو سائٹی ہے کیونکہ ایسی نہیں ہوتی بلکل ایسی نہیں ہوتی ہے اس پہ مزید بھی بات کریں گے جعفر صاحب ہے جس طرح اگر ہم بات کریں فخر زمان کے حوالے سے تو کیا سمجھتے ہیں کہ فخر زمان مکمل فٹ نہیں ہے پھر بھی انہیں اپنے ٹیم کے ساتھ رکھا ہوا ہے اگر ہمارا زمبابے اور نیتلینڈ کے خلاف میچز ہیں تو اس میں جس طرح بھی تھوڑے در پہلے آپ ذکر کر رہے تھے عاصف علی کے حوالے سے کہ عاصف علی کو ضائع کیا جا رہا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ان دونوں میچز کے اندر جو کہ ہم سے کم رکھنے والی درجہ رکھنے والی ٹیم ہے زمبابے اور نیتلینڈ ان کے خلاف جو ہے عاصف علی کو اوپر نمبر اوپر بیٹنگ کر آیا جائے دیکھیں اوپر نمبر تو ایشیا کپ میں بھی کروائے جا سکتا تھا انگلینڈ کے خلاف سیریز میں بھی کروائے جا سکتا تھا اب ورلڈ کپ میں کروانا میرے خیال میں ایسا نہ ہو کہ بلنڈر ہو جائے اس سوچ پہ ڈرے گا کپتان کہ بھائی ایک ور بلنڈر ہو رہا ہے مجھ سے تو مقصد یہ ہے کہ اب چینج کرنا یا اب کومبینیشن بنانا اب وقت نہیں ہے اب وقت کم ہے آپ کو زمبابے سے کھیلنا ہے آپ اتنا ہلکہ لے کے کھیلیں گے کہ آپ شفلنگ کریں گے اپنے بیٹسمن ہوگی تب بھی آپ کے لئے نقصان دے تو کسی ٹیم کو اپنے ہلکہ تو لینا ہی نہیں بلکہ کسی ٹیم کو ہم نے ہلکہ نہیں لینا اس ورلڈ کپ کے اندر ہے پروگرام میں ٹائم کم ہے جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض عدن صاحب ٹیلیفون وائن پر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختصام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالے پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات